سن 4.5 بلین ایئرز اولڈ ہے لیکن اس کے صرف 5 بلین ایئرز اور اگزیسٹنس میں رہنے کی امید ہے اور اس کے بعد سورج کا فیلہ ہوگا جس سے یہ ایک ریڈ جائنٹ بن جائے گا اور پھر سکڑ کر یہ ایک وائٹ ڈورف بن جائے گا یعنی ہمارا اسٹار کچھ بلین ایئرز ہی اگزیسٹنس میں رہے گا اور ایسا کچھ ہونے سے پہلے انسانوں کا کوئی اگزیسٹنس یعنی استیتو ہی نہیں رہ جائے گا پھر پھر بھی اگر ہم اس وقت تک بچے رہے تو سورج کو اپنے اتنا پاس دیکھنا کیسا ہوگا سورج ارث سے 150 ملین کلومیٹر دور ہے اور سورج کی روسنی کو ارث تک آنے میں 8 منٹ لگتے ہیں اور یہ سننے میں بہت دور لگتا ہے پر سن کے ریڈ جائنٹ فیس سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے اگر ارث کو ریڈ جائنٹ سے پوری طرح سے بچنا ہے تو ارث کو بہت ہی دور رہنا ہوگا ہو سکتا ہے ارث اپنے آربٹ کو چھوڑ کر اسپیس میں ایک لمبی جنرلی پر نکل جائے اور اس پر زندہ بچے ہوئے لوگ زندہ رہنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارا پلینٹ کسی اور اسٹائر کے آربٹ میں فز جائے اور جس سے اسے سورج کی ہطرہ روسنی اور گرمی ملنے لگے لیکن اگر ایسا ہوا بھی تو ہم اس سے بہت ہی پہلے مر چکے ہوں گے اگر ہمیں پہلے ہی پتا چل جائے کہ سورج کا ریڈ جائنٹ فیس کب اسٹارٹ ہوگا اور ہمارے پاس تیاری کرنے کا اتنا وقت ہوتا ہے تو انسان انڈرگراؤن بنے ہوئے بنگرس میں جا کر زندہ رہ سکیں گے لیکن سورج کا ریڈ جائنٹ فیس اتنا سلو پروسس ہے کہ بلینئرز میں پورا ہوگا سورج گرم اور چونکدار ہوتا جائے گا اور یہ ایکسپینٹ یعنی فیلنے لگے گا اور اس پروسس میں اس کا باہری لیئر چلا جائے گا جسے سائے دوسرے اسٹارٹ یا پلینٹ بننے لگیں جیسے بگ بینگ کے بعد اسٹارٹ اور پلینٹ بنے تھے کون جانے شاید کوئی نیا جیبن ہی شروع ہو جائے کیا آپ کسی نئی ارتھ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یہ کہہ پانا مسکل ہے کہ آج سے بلینئرز کے بعد ہماری گالیکسی کیسی دکھے گی یہ سوچ پانا بہت ہی مسکل ہے کہ ہمارا سولر سسٹم ہمارے سورج کے بینہ کیسا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارا سولر سسٹم اپنی جگہ پہ بنا ہوا ہے لیکن آج سے کچھ بلینئرز کے بعد ہمارا سورج اسپینٹ ہوگا اور پھر سکڑنے لگے گا اور کسی چمککار کی وجہ سے اگر انسان تب بھی زندہ بچے رہے تو ہم کہاں رہ رہے ہوں گے جاننے کے لئے دیکھتے رہیں